اچھا ایک واقع سنا دو چھوٹا سا بسم اللہ بسم اللہ اچھا یہ تو آپ نے قرآن میں پڑھ لیا نا قیادت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے تھے میں نے کہا عیسیٰ آیت ہے لیکن آیت اللہ العظمہ علی ہے بے شک بے آیت اللہ العظمہ مردے کو کیسے زندہ کرتے تھے سنا دو ایک واقع میں بسم اللہ بسم اللہ بسم میں تمہار کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کے پاس سامنے ان کے بیٹھا ہوا تھا قوفا کی جامعہ مسجد میں اور کچھ ان کے اصحاب کی جماعت ان کے ساتھ موجود تھے اور اصحاب رسول پر کے ساتھ موجود تھے علی اصحاب کے درمیان ویسا پہ کہ جیسے ستانوں کے درمیان چودنی کا چاند ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بسم میں تمہار کا بیٹھا نہیں ہے کہ مسجد کے دروازے سے ایک طویل القامت شخص پاکن ہوا اور اس نے عجیب قسم کی عبا پہنی ہوئی تھی جو عربوں میں معمولاً پہنی نہیں جاتی تھی ایک خاص مختلف قسم کی عبا پہن کر داخل ہوا وقت اعتمہ بے امامت ان صفرہ اور زرد امامہ مکمولاً زرد امامہ نہیں پہنا جاتا امامہ یا غیر سفید ہوتا ہے یا سیاہ ہوتا ہے یا سادات کے لئے جو پہنا جاتا ہوتا ہے وہ سبز امامہ تو زرد امامہ پہن کر جلو وہ داخل ہوا پتہ چلتا تھا کئی اور بادیاں نشین کسی اور ہی جگہ کا یہ رہنے والا اور اس نے اپنے گردن میں دو تلواریں مائل کیونی تھی تلواریں گردن میں لٹک رہی تھی اور وہ اتنا طویل القامت تھا کہ اصحاب گردنیں اٹھا اٹھا کر اچھے دیکھ رہے تھے اور چاروں طرف ایک دیڑ تھی کہ یہ کون یعنی عجیب و غریب مخلوق بڑا ہی طویل القامت بڑے عجیب لباس میں زرد امامہ کے ساتھ تلواروں کو حمائل کرتے ہوئے آئے آئے مولا کے پاس اچھا لوگ اسے دیکھ رہے ہیں مولا نے اپنی نظریں جھکائیں بھی تھی مولا نے اسے نظر اٹھا کے بھی دیکھا بھی نہیں کچھ باتیں فقط کہنے کی نہیں ہوتی سمجھنے کی ہوتی ہیں ایسے علی اپنے علمِ لدنی سے جانتے ہو سب کہ یہ کیوں آیا ہے اور کون آیا ہے ایسا علی اب اصحاب وہاں پر شور کر رہے ہیں سہر ہے کہ وہ باتیں ہو رہی ہیں چیمہ گویاں ہو رہی ہیں تو جب کچھ شور تھا ما تو اس طویل القامت شخص نے بڑے فصیح و بلیغ انداز میں کہنا شروع کیا وہ کہتا ہے تم میں سے کون ہے وہ جو شجاعت میں مشتبہ ہے ہائے 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 ہاں جی وہ دننے آیا تھا میرے مولا کو تم میں سے کون ہے وہ مشتبہ کسے کہتے ہیں جسے اللہ نے چنا ہو بے شک بے شک سبحانہ تم میں سے کون ہے وہ شجاعت جسے اللہ نے چنا ہے اور تم میں سے کتنا خوبصورہ جملہ ہے تم میں کون ہے ایسا جس کے سر پر کپڑے کا ماما نہیں ہے کرم اور بزرگواری کا ماما ہے مولود فی الحرم دیکھیں آپ نے جس میار سماعت پر مجھے پہنچا دیا اور میری حصلہ ضائع کر دی تو پھر میں چاہتا ہوں میں نے واقعہ چھڑا اسی خاطر ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ بہت دعاوں سے بھی نوازیں گے اور انشاءاللہ معارفت کی کسی اور زینہ بسفر کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولود فی الحرم والعالی فی الشیعم کون ہے وہ جس کی ولادت اللہ کے حرم میں ہوئی ہے سبحان اللہ والعالی فی الشیعم کون ہے جو خسلتوں میں عالی اور علی ہے بے شک بے شک والماسوف بالکرم کون ہے وہ جس کی صفت میں دوسروں پر کرم کرنا ایکم البتال الدعاس کون ہے تم مرد میدان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صفتی ایسی بدانکی کے علی کے علاوہ کو ہو نہیں سکتا تھا تم میں کون ہے ایسا جو دشمن کی سانسوں پر قبضہ کر لیتا ہے سانسوں گھے رک دینے والا ہے والآخذ بالقصاص جو قصاص لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے قصاص لیتا ہے بھئی کیا آپ کہتے ہیں کیا کہنے ہیں بھئی باہ 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 بھئی باہ باہ میں آگے کا باقت سناو نہ سناو لیکن یہی بس مجلس وصول ہے انشاءاللہ ایوں کم اب سنوی دے گا بھئی فضائل کے بات میں بیان کر رہے نا کیا کہا رہا ہے وہ کون ہے تم میں سے جو اللہ کی طرف سے قصاص لیتا ہے کون ہے تم میں سے جو ساسوں کو روک لیتا ہے دشمن کی ساسوں کو روک لیتا ہے کون ہے تم میں سے کہ یہ مرد مہدان ہیں کون ہے تم میں سے کہ جس کے سر پک کا پڑے کا نہیں لیکن کرم کا ماما ہے اور پھر آگے کہتا ہے ایوکم غسن و عبی طالب سبحان اللہ رتیب کون ہے تم میں ایسا تو پاکیز عبی طالب کے شاق ہے بے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ارے اب میں کیا کہوں علی اس شاق کا نام ہے جس کا تنہ عبو طالب ہے بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ بطلہ المحیب کون ہے گرچان کی جنگ لگنے والا قسم النجیب کون ہے پاکی جاترین نصب سے بے شک بے شک آئی حکوم خلیفہ تو محمد آئے 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 سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ علیہ وسلم کون ہے تم احسان کہ جو حضور کا خلیفہ ہے فقط وہ خلیفہ نہیں ہے خلیفہ تو بہت سے بن گئے تھے آگے جملہ کہو اس نے داگے وضاعت ہو جائے تم میں کون ہے وہ خلیفہ جس نے محمد کی مدد بھی کی تھی بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ اسے باقی سارے دوزر خلیفہ اٹھو گئے بے شک بے شک بے شک خلیفہ نہیں وہ خلیفہ جس نے محمد کی مدد بھی کی بتاؤ کس نے خلیفہ و غیر خلیفہ ان کے صحابی میں جرہ تھے جو کیسا کہے کہ میں نے محمد کی مدد کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہیں سوائے اس کے کہ جسے حضور نے خود بلائے تھا ناد علیہ مظہر اللہ جائے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ یا علیہ وآلہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما مجھے سچائی کے ساتھ خارج ترما واجعلی من لدن کا سلطان نسیرہ اور اپنے پاس سے ایک مددگار میں لے لے بنا دے سورہ سرہ کی آیت ہے بھائی سبحان اللہ حضور نے بھی اللہ سے مدد نہیں مانگی مددگار مانگائے ہائی ہائے ہائی ہائی ہائے ہائی ہے مدد مانگی ہوتی تو ہم یا اللہ مدد کہہ دیتے مددگار مانگائے تو یا علی مدد نہ کہیں تو کیا کہیں cinco میں بڑا مشکل سب نے آپ کو روک رہا ہوں اس لئے کہ بعد سے بعد پر کہیں نکلتے چلے جائے گی ناصر نہیں کا نصیر کا ناصر ہے اس میں فائل مدد کرنے والا اور اردو میں تو محدودیت زبان کی ایسی ہے کہ دونوں کا ترجمہ ناصر بھی مدد کرنے والا نصیر مدد کرنے والا ناصر ہے اس میں فائل نصیر ہے صفت مشبہ اب جو عربی مدد سے میں پڑھنے والے وہ انشاءاللہ اس بات کو سمجھ پائیں گے تائید فرمائیں گے ناصر ہے مددگار لیکن اس میں فائل نصیر ہے صفت مشبہ اس میں فائل وہ ہوتا ہے جو کبھی کام کرے کبھی نہ کرے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے صفت مشبہ وہ جو صفت اس سے کبھی اگر ایک بار دو بار مدد کی آتی تو ناصر کہا جاتا جس نے اپنی ہر ساس میں نصرت رسول کے ناصر نہیں وہ نصیر ہے اس عربین آ کر کہا کہ کون ہے تم میں سے جو خلیف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے زمانے میں ان کے زمانے میں مدد کیے حضور کی اور جسے اللہ کی طرف سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے سلطان نصیر بنا کے بیجا گیا اور جس کے ذریعے سے حضور کے دین کی شان بلند ہوئی ہے ابھی جب یہ سب اس نے کہہ دیا ابھی درمیان سے بہت میں نے چھوڑ دیا اس لئے کہ وقت میں گنجائش نہیں پچھی وہ سب کہہ رہا تھا نا میں نے کہا نا سب دیکھ رہے تھے اٹھ کر علی نے اپنی گردن جھکائی بھی تھی بلا تشبیح علی نے اپنی گردن اٹھائی اپنے سر کو اٹھایا اس کی طرف دیکھا فقال اور علی نے اس سے یہ کہا اور اب انشاءاللہ اشاروں میں بات سمجھ جائے کہ ابھی کیا کہنا چاہ رہا ہوں اور علی کی ولایت کہاں تک ہے تو بات اسی میں لطف ہے مولا کہنا تو اس کی طرف سر اٹھایا اور اس سے کہا ماں لکا کیا ہو گیا تجھے یا ابا سعد بن فضل بن ربیح بن مدرکہ بن نجیبہ بن سلط بن حارس بن وعران بن اشعس بن عباسم اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پہلی دفعہ آیا ہے علی سبحان اللہ لباس اور امامہ بھی ویسا پہنا ہے کہ لوگ پہچان ہی نہیں پارے کہ کس علاقے سے کہاں سے آیا ہے بھئی کیا کہنے علی اس کی نو پرازوں تک اس کا نام لے رہے ہیں واہ اب آؤ اجداد کا تعرف کروا رہے ہیں اب آؤ اجداد کے بارے میں جانتے ہیں بھئی ایسا ہو تو اپنے باپ کے لئے کہہ کہ میں علی ابن ابھی طالب ہوں مولانے کا مالکہ کیا ہو گیا ہے اور یہ بھی جانتے تھے جب اس کی نو پھشتوں کو جانتے تھے تو کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ آیا کیوں ہیں لیکن اسے کہلوانا چاہتی تھے کیا مشکل ہے تیرے بات ابو سعید بن فضل بن ربی بن مدرکہ بن نجیبہ بن سل بن حارف بن واران بن اشز بن اب اسم اور رومی کیا بات ہے اس علمہ شیطہ پوچھ لے جو پوچھنا ہے مجھ سے میں نبوت کے علم کا ظرف ہوں ہائے 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 ہوئے ہائے ہائے بھئے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ہیں پوچھنا جو پوچھنا ہے اشز نے کہا کہ ہم تک یہ بات پہنچے آپ ہی کے توسط سے کہ آپ رسول اللہ کے وسیع ہیں اور آپ ہی ان کی قوم پر ان کے خلیفہ ہیں اور آپ ہی حلال مشکلات ہیں میں ساتھ ہزار مردوں کا نمائندہ بن کر آپ کے پاس آیا ہوں ہماری قوم ہمارا قبیلہ ساتھ ہزار افراد پر ہے انہیں اقیمہ کہا جاتا ہے اور میں ایک میت کو اٹھا کر لے آیا ہوں بات شروع تھی نا عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے ہیں ہائے 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 کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے ذہن سے اجل ہو جائے مجھے تو یاد اٹھنا پڑتا نا کہ میں نے بات شروع کہاں سے کیے سلامت رہیں سلامت رہیں ابلا کی صحت و سلامتی کے لیے بلندت سلام اللہ سلام علیہ وآلہ اللہ وآلہ 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 ہم انہیں مجھتاں میں ہم اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے ہم میت اٹھا کر آئے ہیں اور میت کو اس طرح سے لے کر آئے ہیں کہ مدد سے اس کی وفاعت ہو گئی ہے میت کی دارے کہ وہ مردہ ہو گئے ہیں وقت اختلاف ہو فہن سبب موتی اور ہماری قوم قبیلے میں اختلاف ہے کہ اسے قدل کس نے کیا ہے اور اس وجہ سے بہت فتنہ و فساد ہو رہا ہے وہ ہوا باب المسجد و مردہ مسجد کے دروازے پہ بڑھا ہوا ہے فَإِنْ أَحْيَئِتَهُ اگر آپ نے اس مردے کو زندہ کر دیا تو عَلِمْنَا أَنَّكَ صَادِقٌ ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ ہی صادق نبی کے صادق خلیفہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کا صادق خلیفہ وہ ہوتا ہے جو کم سے کا مردہ تو زندہ کر سکے آئے 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 وی کم سے کم سبحان اللہ سبحان اللہ پورا جملہ کر دیتا ہوں نبی کا خلیفہ صادق وہ ہوتا ہے جو کم سے کا مردہ تو زندہ کر سکے ویسا نہ ہو کہ میدان جنگ میں خود مردہ ہو جائے آئے 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 کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں نجیب 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 ہمیں یقین ہو جائے گا کہ آپ نبی کے صادق خلیفہ اور آپ ہی نجیب نجیب وَتَحَقَّقْنَا عَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ فِي عَرْضِ اور ہم پر یہ متحقق ہو جائے گا کہ آپ ہی اللہ کی حجت ہے اس کی زمین پر وَخَلِفَةُ مُحَمَّدِ عَلَىٰ قَوْمِ اور حُجَّةُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قوم پر آپ ہی خلیفہ ہیں وَإِنْ لَمْ تَقْبِرَ عَلَىٰ ذَالِكُ اگر آپ مردے کو زندہ نہ کر سکے رَدَدْنَاهُ الْا قَوْمِ تو ہم پلٹ جائیں گے اپنی قوم کی طرف وَعَلِمْنَا اور ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ اَنَّكَ تَدْدْعِي غیرَ ثواب اور آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ دعویٰ صحیح نہیں تھا ناؤزباللہ سوال وَتَدْهِرُ مِنْ نَفْسِ مَا لَا تَقْبِرُ اور آپ نے باتیں وہ کیے جس کی خود آپ کو ضرورت نہیں رکھتے اللہ اکبر جی چیلنج دیکھیں کیسا کیا اس نے ابھی علی تھے یہ تو ہی تھے کہ کہتے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا میں تو کہتا جاؤں گا درمیان میں آپ نے وصول کرنا ہے مولا علی نے مولا علی نے کہا اَمِسَمْ اِرْقَبْ بَعِرَقْ اَمِسَمْ ذرا اُبْتْ پر سوارت ہو جاؤ وَنَا دَفِ شَوَارِ الْقُوفَةِ اور جتنی کوفا کی گلیاں ہیں نا ان میں یہ صدا لگاؤ کہ من ارادا ان یندر ما الٰ ما آتاہ اللہ علی من العلم ربانی کہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے علی کو کون سا علم ربانی عطا کیا ہے اے مِسَمْ ذرا کوفا کی گلیوں میں صدا تو لگاؤ کہ جو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ نے علی کو کون سا علم ربانی عطا کیا ہے فَلْيَخْرُجْ إِلَى النَّجَف وہ کوفا سے نجف پر آ جائے یہ ہے چیلنج کرنے والے اب ایک حجون تھا آپ جانتے ہیں نا جو زیارت پہ جا چکے ماشاءاللہ انشاءاللہ زیارت کی توفیق کے لئے راستے گھنے میرے کا ہم سلوات بہتے ہیں سلوات علوی محمد وآل محمد اللہ علی محمد وآل محمد اللہ علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد بنصد کونفا کہاں اور نجف تھوڑا دا فاصلہ ہے نا تو اب ایک حجون تھا جو کونفا سے نجف کی طرف جا رہا تھا آج تو علی کی کرامت داکنی علی مردے کو زندہ کریں گے آج جب نے غفر جوا ہو گیا نجف میں وہ نجف جیسے علی کی قبر نے اشرف بکنایا ہے آج 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے مولا نے اس شخص کو کہا کہ مردے کو رکھو یہاں میرے سامنے تابوس سے مردہ نکالا اور علی ابن ابھی طالب کے سامنے لکھا مولا نے کہا کہ کم لے مئی تکوں اسے پوچھا کہ یہ کتنے دنوں سے مردہ ہے عیسیٰ تو جو مردہ ہوتا تھا اسے اس وقت زندہ کرتے تھے نا تاریخ میں اتنا نہیں ملتا کہ کوئی بہت قدیمی مردہ ہو ہائے ہائے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کاملے میتکم اس مردے کو وقت کتنا ہوا ہے اس نے کہا احد وارماؤنا یومن اے علی اکتالیس دن گزرین سے مرے ہوئے مولانا نے کہا اچھا یہ مرہ کیوں تھا تو اے رابی نے کہا کہ مولا یہی تم پوچھنا چاہتے ہیں آپ سے کس نے مارا کس نے کیونکہ باتا سالما جب یہ رات میں سویا تو تو ٹھیک تھا وَأَصْبَحَمْ مَزْبُوحٍ مِنْ اُفْنِهِ اِلَا اُذْنِهِ اور جب صبح کو اٹھا تو ایک کال تھا دوسرے کان تک زبا تھا یہ وَيُطَالِبُ بِدْمِئِ خَمْسُونَ رَجُلًا اس کے قتل پر ہمیں پچاس لوگوں پر شکل مولانا نے کہا سنتے جائیے گا مولانا نے کہا مولانا نے کہا اس کے چچا نے قتل کیا کیونکہ اس نے اپنے چچا کی بیٹی سے ازدیواج کیا تو بخاللہ اس کے بعد اسے چھوڑ دیا اس کے بعد کسی اور خاتون سے ازدیواج کر لیا تو پس اس نے اس کے چچا نے غیض و غضب میں آتے ہوئے تو اسے اپنی توہین محسوس ہوئی مستحل ہو کر اسے مار دیا بھئی کیا کہنے ارے بھئی کوئی ایسا ہو کے جو فقط یہ نہ بتائے کہ قتل کتنے کیا ہے یہ بھی بتائے کہ کیوں کیا ہے کس وجہ سے کیا ہے کس تفصیل کے ساتھ کیا ہے بھئی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے بھائی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں اگر شاید کوئی اور ہوتا تو کانے ہو جاتا اے رابی کہتا ہے لسنہ نقنہ بھکولک پہلی آپ نے سنا تبھی ہم تو کانے نہیں ہوں گے اس کال پر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس نے زندہ کی رہی ہے اور پھر یہ خود سنائے لینر تفع الفتنہ تاکہ متنا دور ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اب آگے میرے ساتھ مجلس اپنے تقریب شارع روچ پر ہے وَإِن دَزَالِكَ قَامَ الْإِمَامَ عَلْيُبْنَ عَبِيْطَالِب عَلْيِبْنَ عَبِيْطَالِب بلند ہوئے وَحَمِدَ اللَّهُ اور اللہ کی حمد کی اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو علی اللہ نہیں ہے اللہ وہ ہے جس کے ہمیں حمد کر رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بَإِسَائیوں کی طرح مجھے خوزانہ کہنے لگنا سبحان اللہ یہی تو حضور نے کہا تھا کہ اہلی آپ کے باپ میں بھی دو طرح کے لوگ گمرا ہو جائیں گے سبحان اللہ کچھ وہ ہوں گے جو خدا کہنے لگیں گے کچھ وہ ہوں گے جو اپنے جیسا کہنے لگیں گے علی نہ خدا ہے نہ علی کسی عام انسان جیسا علی مولا ہے اہا ہا 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 با 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 اہلِ اللہ کی حمد کی اور اس کے بعد اللہ کی حمد و سنہ بیان کی وَذَكَرَ النَّبِي اور میرے مولا علی نے رسول اللہ کو یاد کیا سبحان اللہ ہا ہا تمہا Möglich ہو تو ایسا ہو ہائی 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 بھئے کیا کہنے کیا جہاں ساری نگاہیں علی اپنے ابھی طالب کی طرف تھیں اور سب علی کیلئے واہ واہ کر رہے ہوتے حضور نے اس وقت علی نے اس وقت اپنے مولا رسول اللہ کو یاد کیا سبحان اللہ سبحان اللہ بھئے کیا کہنے جان لو کہ جو کچھ میں تو میں یہاں پر علم دکھلا رہا ہوں وہی علم ہے کہ جو رسول اللہ نے مجھے ویسے عطا کیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ کھلاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فلہ علیہ اور اس کے بعد امین المومنین نے درود بھیجا رسول اللہ پر اور اس کے بعد کا یا اہل الکوفہ یاد ہے بنی اسرائیل آئیت ہے عدد موسیٰ کے پاس اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک مردہ ہے یہ زندہ کیسے ہوگا تو سورہ بقرہ سورہ بقرہ کا نامی بقرہ اس وجہ سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ گائیں لو اس کو زبا کرو اور اس گائیں کا جو گوشت ہے وہ اس مرتے پہ لگاؤ تو زندہ ہو جائے گا ہے نا تفصیلی واقعہ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ میرے مولا نے کہا وہ واقعہ اور سب کے ذہن میں ماشاء اللہ سے میرے مولا نے درود و سلام بیجا رسول اللہ پر اور ترکا یا اہل الکوفہ اے قوفہ والوں ماں بقرہ تو بنی اسرائیل بے اجل عند اللہ منی قدرہ بنی اسرائیل کا جو بقرہ ہے وہ مجھ سے زیادہ کوئی قدر و منزلہ نہیں رکھتا اللہ کے پاس بنی اسرائیل کے گائیں کی حصے مجھ سے زیادہ تو نہیں ہے اللہ کے پاس اور بنی اسرائیل کی گائیں نے مردے کو زندہ کیا تھا سات دن بعد یہ اکتالیس جن سے مردہ ہے علی میت سے قریب ہوئے اور کہا انہ بکرہ تا بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی اس گھائیں کا گوش اس میت پر لگایا گیا تھا تو وہ زندہ ہو گیا تھا میں فقط اپنی ٹھوکر لگاؤں گا اس میت پر اس لیے کہ میرا ایک جوز میری ٹھوکر بھی اس بکرہ کے کن سے افضل اس کے بعد اسے قدموں سے ٹھوکر ماری علی نے یہ کوئی میں خطابت تھوڑی وقت کر رہا ہوں کہ قدموں سے ٹھوکر علی نے ٹھوکر ماری واقعا علی نے اپنے قدموں سے اسے ہلایا خوشہ نصیب اس شخص کے بھی کہ جیسے علی کا قدم نصیب ہو جائے حلی نے اتنا پیالا جملہ روایت نے اب آگے آرہا ہے کہ میں اپنے اندر اس قائف کو محسوس کر رہا ہوں فقط یہ نہیں کہا کنے باتیں اللہ اللہ کی حکم سے زندہ ہو جائی یہ تو حضرت عیسیٰ کہتے تھے حضرت امیر المومنین نے کہا کم بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا یا مدرک بن حنزلہ بن غسان بن بحیر بن فہر بن سلامہ باطیب بن عشس کم بے اذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا اللہ کیا کہنا ہے اللہ سلامت رہیں کہا ہے مدرک بن حنزلہ بن غسان بن بحیر بن فہر بن سلامہ بن طیب بن عشس اس کی بھی نو پوچھتیں گنوا دیں علی نے اب اللہ کی اذن سے بلندو جا پس تجھے اللہ نے علی کے ہاتھوں سے زندہ کر دیا ہے ہائے 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 زندہ اللہ نے کیا ہے ہاتھ علی کے ہیں بے شک بے شک آہ ہائے 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 کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں میں ہوں کسی اور جگہ نکل جاتا بř Penna حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا آہ ہائے 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 حضر علی 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 با ہے قرآن میں دونوں ہاتھوں کا لفظ ہے اب تو میں کوئی تفسرات اور نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت اللہ کے ہاتھ کون تھے اور اللہ کے فیزیکل ہاتھ تو ہیں نہیں میسہ میں تمار یہ کہتے ہیں جیسے ہی علی نے قدموں سے علائے نا وہ جوان اٹھا جس کا چہرہ سورت سے زیادہ روشن تھا اس وقت از آفن بلکہ کئی گناہ زیادہ نورانی تھا وہ جوان جندہ ہو کر کہتا ہے علی کو دیکھتا ہے تمام چوپائیوں پر اللہ کی حجت آپ پر سلام ہو لبیک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں جیسے اللہ نے مخصوص کیا ہے اپنے فضائل و انعامات سے میں حاضر ہوں مولا نے اسے کہا من قتلک ذرا یہ تو بتا تجھے قتل کس نے کیا تھا قتل اہلی قتلنی امی میرے چچا نے قتل کیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے چچا وہی تو چاہ رہا تھا نا یہ جو مختول ہے یہ گواہی دے بہے شک بہے شک اہلی آپ نے تو پہلی پہلین کر دیا میرے چچا نے مجھو قتل کیا تھا الحارث بن غرثان اس کا نام حارث بن غرثان نے اس نے قتل کیا مولا نے کہا چل چلاج اپنے ق также کی طرف انہیں بتا کہ کس نے قتل کیا اس نے کہا یا مولایا اے میرے مولا علی مجھے اپنے قوم کی طرف واپس نہیں جانا مانا کیا کہنے ایک ایک جملہ دونے سے لکھے جانے کے قابل ہے اکھا فائیں یا قتلونی مردن اخرہ اہلی مجھے نہیں جانا اپنی قوم کی طرف اس لئے کہ مجھے ڈر ہے کہ دوبارہ قتل کر دیں گے مجھے وَلَا يَكُونُ عِنْتِي مَا يُحْيِنِ پھر کول ہوگا وہاں جو مجھے محبaqu موسیقی